الحمدللہ نحمدو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا جتنیبوا کثیرم من الظنی انباغا ظنی اثنوا ولا تجسسو ایک اور جرم گناہ جسے لوگ گناہ نہیں سمجھتے حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہے اور اس پر بہت سخت وعیدیں ہیں وہ ہے کسی کے ذاتی معاملات میں گھسنے کی کوشش کرنا کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی دینا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار چھپانے والا گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی دوسرے کے عیوب کو چھپائیں کھود گھرید کر کے کسی کے عیب پر متعلے نہ ہو آج یہ بہت بڑی بیماری ہے اپنے حالات سے بے خبر رہتے ہیں اور دوسرے کے گھروں میں جھاکنے کی کوشش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ بات کر رہے تھے آپس میں وہ خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے وہ آپس میں کوئی اپنا فیملی میٹر ہے اس پر ڈسکس کر رہے ہیں یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو دوسروں کے سامنے لئی نالا چاہتے ہیں اور کوئی شخص ان کی طرف کان لگا کے کھڑا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے کان میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسرہ ڈالا جائے گا کہ جب وہ تمہیں اپنی بات نہیں سنانا چاہ رہے تو تم کیوں چھپ کے ان کی بات سن رہے ہو گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی دو خواتین بیٹھ کے بات کر رہی ہیں تو تیسری خاتون چھپ کے سے ان کی بات سننے کی کوشش کریں گی کسی کی پرائیویسی میں گھسنا کسی کی پرائیویسی ذاتیات وہ نہیں بتانا چاہتا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کو یہ خفیہ ایجنسی کے حلکار ہیں خفیہ ایجنسی والے کو بھی اس طرح کی کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی ایجادت نہیں ہے اس کے لئے بھی صرف ایک حد تک شریعت نے اجازت دی ہے کہ جہاں ملک کا مفاد ہو آپ کو یہ ڈر ہے کہ کوئی جاسوس تو نہیں انڈیا کا جاسوس تو نہیں بیٹھا ہے جو ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے تو اس کی جاسوسی کر کے اس کی باتیں سننے کی تو اجازت ہے تو عام طور پر جو آج کل ایک پیٹرن لوگ چل پڑے ہیں کہ وہ کون کیا کر رہا ہے کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کئی مواقع پر اس حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے پہلے میں اس بارے میں ایک اور حدیث سنا دوں کہ اس شریعت نے اس بارے میں کتنی سخت عقید کی ہے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے تو کئی مہینوں کے سفر ہوتا تھا جب واپس لوٹتے تو مدینہ شہر کے کنارے پڑاؤ ڈال دیتے اور کسی قاسد کو بھیجتے کہ جاؤ شہر میں اعلان کر دو منادی کرا دو کہ یہ سفر سے قافلہ واپس لوٹ چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی منع کیا کہ اچانک گھر میں داخل نہ ہوں پہلے اطلاع دے دو کہ میں آ چکا ہوں لِتَمْ تَشِتَ الشَّعِثَ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ جو بیوی ہے وہ شہر کے لیے کچھ زینت اختیار کر لے گی اور تیار ہو جائے گی شہر گھر میں داخل ہو اچانک میلے کپڑے ہو بیوی کے اور گندہ لباس ہو بال بکھرے ہوئے ہو تو ظاہر ہے کوئی بھی شہر اس چیز کو پسند نہیں کرتا اور دوسری حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اچانک گھر میں داخل ہو اور کسی ایسی چیز پر متعلے ہو جاؤ جو تم نہیں دیکھنا چاہتے انسان ہے کوئی گناہ اس سے ہو سکتا ہے ممکن ہے کوئی غلطی ہو جو وہ شہر تھے چھپا کے کر رہی ہو تو اپنی بیوی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھا گمان رکھو اچھا گمان ایک عام نورمل حالات اگر چل رہے ہیں تو بدگمانی کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی خواہو اپنی بیوی کیوں نہ ہو اچانک گھروں پہ چھاپا مارنا اس سے منع کیا ہے مرد بعض دفعہ جلدی آ جاتا ہے کہ میں اس آفیس میں دیکھوں میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اچانک جناب گھر میں گز گے دیوار سے چھلانگ مار کے ایسے گز گز کے کسی کے حیب کو دیکھنے کی کوشش کریں گے پھر تو فرشتہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے نتیجہ کیا نکلے گا آپ بدگمان ہو جائیں گے بعض دفعہ بیوی میں غلطی نہیں ہوتی لیکن وہ کوئی ایسا بہتیاتی کا کام کرتی ہے جب شہر نے وہ کام دیکھ لیا تو اب شہر کا دماغ چلنا شروع ہو جائے گا شیطان اس کے دماغ میں اور وسافس ڈالے گا یہ تو میں نے دیکھا ہے پتہ نہیں کتنی ایسی چیزیں جو میں نہ دیکھ پاتا ہوں طلاق تک نعبت پہنچے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیوی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دی ہے اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ بیوی کا خط پڑھنا شہر کے لیے جائز نہیں ہے کوئی لفافے میں کوئی خط آیا شہر کے لیے جائز نہیں اسے کھول کے پڑھ لے وہ ایس ایم ایس پڑھنا بیوی کے موبائل کھولنا اچانک شاپہ مارنا کے دیکھوں کیا ایس ایم ایس یہ جائز نہیں ہے اجازت نہیں ہے اس کی اگر آپ کو اپنی زوجہ پہ شبہ ہے اگر آپ کو شبہ ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز صحیح نہیں ہے تو پہلے بتا دیا جائے بتا دیا جائے کہ بیگم آپ کے پاس جو بھی خط آئے گا پہلے میری نظر سے گزرے گا پھر آپ کے پاس آئے گا وہ پہلے بتا دے تاکہ وہ پہلے ہوشیار ہو جائے وہ بتا دے بھئی مجھے کوئی ایسا خط نہ بھیجا جائے مجھے کوئی ایسا ایس ایم ایس نہ کیا جائے پھر جائز ہے پھر اس کی اجازت ہے یعنی پہلے اطلاع دے دی جائے تاکہ وہ محتاط ہو جائے کہ مجھے اللہ کے علاوہ میرے شوہر بھی دیکھ رہے ہیں تو اللہ سے تو ڈر عام طور پر نہیں لگتا لیکن شوہر سے کم از کم اتنا تو ڈر ہوگا کہ آئندہ وہ کوئی ایسی غلط حرکت یا کوئی ایسی مشکوک حرکت نہیں کرے گی تو ایس ایم ایس اچانک پڑھ لینا موبائل کھول کے یہ بھی جائز نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو اگر اپنی بیوی کی ایکٹیویٹیز پہ شبہ ہے اپنی وائف کے بارے میں آپ کو یہ ہے کہ بتانین کے کچھ کوئی ایسا تو نہیں کسی سے تعلقات ہوں تو پہلے بتا دیا جائے کہ بیگم بس میں نگرانی یوں نہ کہیں کہ مجھے شک ہے یوں کہیے کہ آج کل کے حالات خراب ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بھئی میں گھر میں نگرانی رکھوں تو اب تک جتنے ایس ایم ایس آپ کے پاس ہم وہ ڈیلیٹ کر دیں میں نہیں دیکھتا ان کو لیکن آئندہ یہ ذہن میں رکھی ہے کہ آپ کے موبائل کے ایس ایم ایس میں چیک کروں گا لہذا کوئی ایس ایم ایس آپ کے پاس غلط قسم کا آتا ہے تو مجھے خود ہی بتا دیں آپ کے بھئی یہ دیکھیں پتہ نہیں کس نے کیا بھیج دیا ہے تاکہ مجھے وہم نہ ہو ادروائز میں نے اگر پکڑ لیا تو پھر جو ہے اس کا مطلب پھر کچھ دوسرا ہوگا شیطان پھر میرا ذہن کسی بھی طرف لے جا سکتا ہے دوسری بات آپ بھی جب کسی کو ایس ایم ایس کریں تو جو سینٹ آئٹم جو ہے اس میں آئٹم میں میں دیکھوں گا کہ آپ نے کیا بھیج ہے یہ پہلے بتا دیا جائے پھر جائز ہے ہمارے حضرت مفتی رشید عام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مدرسے میں اوپر جہاں رہا کرتے تھے تو اوپر ایک چھت پہ چھوٹی سی کھڑکی کھولی ہوئی تھی کیونکہ وہ طلبہ کو منع کرتے تھے طلبہ جب باہر نکلتے تھے ہاف ٹائم میں تو ادھر دکان والوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں کوئی دودھ والے سے گفشپ ہو رہی ہے حضرت اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کیوں دائیں بائیں آپ لوگوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں اپنی تعلیم سے واسطہ رکھیں باہر نکلنا ہے تفریق کے لیے تو اپنے ہی طلبہ سے گفشپ کریں کھیلیں تو حضرت کو شکایات آتی تھی کہ بھئی اس پر عمل نہیں ہو رہا تو حضرت نے یہ کیا کہ اوپر ایک کھڑکی کھولی چھوٹی سی جھاکنے کے لیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ سب طلبہ کو پہلے بتا دیا کہ دیکھو وہ میں نے کھڑکی کھولی ہے اور میں کسی بھی وقت وہاں سے آپ لوگوں کو چیک کر سکتا ہوں کہ آپ سڑک پہ کیا کر رہے ہیں یہ جائز ہے پہلے بتا دیا آپ طلبہ ہوشیار ہو گئے اور بار بار کھڑکی کی طرف دیکھتے رہتے تھے وہاں سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر یہ بھی ڈر ہوتا تھا بیٹھے میں سڑک پہ بھائی ہم گفشپ پہ مشغول ہوں پندہ چلہ حضرت وہاں سے آ کے جھاکنا شروع کر دیں تو یہ ڈر اتنا تھا کہ اس سے ہی طلبہ بہت سیدھے ہو گئے تھے تو اس طرح سے تو کسی کی نگرانی کرنے کی اجازت ہے آپ کو اپنے گھر میں اگر شبہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں میں دفتر جاتا ہوں آفس جاتا ہوں تو پتہ نہیں میرے گھر میں پیچھے کون آتا ہے تو آپ بیگم کو پہلے بتائیں بیگم میں نے گھر کی نگرانی کے لیے کیمرہ لگایا ہوئے اگر آپ چھپا کے لگانا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں چھپا کے لگایا ہوئے میں نے کہ میں آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن کیمرہ آپ بیگم آپ کو دیکھ رہا ہے تو بیگم صاحبہ انشاءاللہ اللہ سے ڈریں نہ ڈریں کیمرے سے خفیہ کیمرے سے ڈر جائیں گی وہ ٹک ٹاک اللہ سب بیگموں کو ہدایت ادا فرمائے تو بیگم بھی شوہر کو بتا دیں شوہر پہ اگر اس کو شبہ ہے خواتین کو بھی شبہات ہوتے ہیں شوہر پہ بھئی ان کی ناجائز تعلقات ہیں گرل فرینڈز کو فون کرتے ہیں یہ تو اچانک موبائل پڑھنا نہ شروع کر دیں شوہر کا موبائل اٹھا کے دیکھوں کس کس نے میسج اس سے غلط فہمیاں پھیلیں گی ممکن ہے کسی دوست نے لڑکی بن کے میسج بھیج دیا ہو یا کوئی اور کسی ایک فائشہ عورت نے بھیج دیا ہو میسج آپ کے حسین شوہر خراب نہ ہو لیکن کسی نے ان کے ساتھ مزاک کیا ہو آپ نے اچانک میسج پڑھ لیا تو بدگمانی ہوگی اس سے میاں بی بی کا تعلق خراب ہوگا عورت کے لئے قطعن اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ان باکس جو ہے نا وہ میسج پڑھ کے دیکھے اگر اس کو اپنے شوہر پہ واقعیتاً شبائے ہے کہ بھئی ان کی ایکٹیویٹیز غلط ہیں تو بتا دے کہ میں آپ کی نگرانی کر رہی ہوں آپ کے پیچھے میں نے بندے چھوڑ دی ہیں دیکھوں آپ آفیسی جا رہے ہیں کہیں عورتوں نہیں جا رہے ہیں آپ گف شبتوں نہیں لگاتے لڑکیوں سے جیسے بی بی کو اس کی اجازت نہیں ہے ناجائز حرکتوں کی شوہر کو بھی نہیں ہے تو خاتون بتا دے اس کو کہ بھئی آپ ذرا ہوشیار رہے ہیں پہلے جیسا معاملہ نہیں ہے میں آپ کی نگرانی کر رہی ہوں اور میں آپ کی بی بی ہوں مجھے یہ آپ کی حرکتیں پسند نہیں ہیں بدگمانی نہ کریں اس کو بتا دے کہ جو ہے نا کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میرے سامنے آئی ہیں جس سے مجھے شوہات پیدا ہو گئے تو بلا وجہ کسی کی پرائیبیسی میں گھسنا بط بغیر اطلاع کے یہ جائز نہیں ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی شخص کے گھر میں جھاکا تو ایسے ہے جیسے وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا کیوں اتنی سخت وعید اس لیے کہ جھاکنے سے آپ اس کے گھر میں آپ نے دیکھ لیا خواتین پر نظر پڑ گئی آپ کی گھر کا دروازہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ باہر والوں کی نظر نہ پڑے میرے گھر کے اندر ہر آدمی چاہتا ہے میرا گھر میرا ہو میری مرضی کے بغیر کسی کی نظر نہ پڑے بعض لوگ بیل بجاتے ہیں دروازہ بجا کے بالکل گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے ان کی نظر پورے گھر میں پڑے جاتی ہے تو اصول یہ ہے کہ جب بیل بجائی ہے آپ نے گیٹ کھلے گا تو آپ کنارے پہ کھڑے ہوں تاکہ آپ کی نظر گھر کے اندر نہ پڑے یہ اصول ہیں اخلاقیات ہیں جو شریعت نے بتائی ہے ہمارے اکابر کے واقعات میں ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہ سو رہے تھے وہ سو نہیں رہے تھے آنکھیں بند کر کے لٹے ہوئے تھے ان کے قریب دو آدمی آئے اور باتیں کرنے لگے بلکہ غالباً حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کا واقعہ یہ تو جب وہ باتیں کرنے لگے تو حضرت گنگوہی نے فوراں آنکھیں کھول دی فرمایا دیکھو میں سو نہیں رہوں میں جاگ رہوں کیوں ایسا کیا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہوں مجھے سوتا سمجھ کے یہ کوئی ایسی بات شروع کرتے جو مجھ سے چھپانا چاہتے ہوں اور میں خامخواہ میں ان کی کسی برائی پہ متعلے ہو جاؤں میں یہ ہوتے ہیں دیندار لوگ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو جاگا وہ بھی آنکھیں بند کر لیتا کہ اللہ کرے یہ مجھے سوتا سمجھے بہوش ہو جاتا ہے ایسے نفس روک لیتا دل کی حرکت روک کے لیٹ جاتا یہ مجھے مردہ سمجھے اور جو اگلنا ہے اگلنا ہے پھر یہ تو یہ بیدینی کی بات ہے جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کسی بات پر ہمارے کسی عائب پر لوگ متعلے نہ ہو تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسرے کے معاملے کو بھی چھپائیں اس کے عائب پر ہم خرد بھی مت دیکھیں ایک ہے کسی کے عائب کو خود دیکھ لینا یہ جرم ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں ایک ہے پھر اس عائب کو آپ دوسروں میں اچھالنا شروع کر دیں یہ مستقل ایک دوسرا جرم ہے اس کو غیبت کہتے ہیں اس کو بہتان کہتے ہیں اس کو چغلی کہتے ہیں یہ ایک الگ ہے ابھی تو صرف یہ بات ہو رہی ہے آپ کسی کو نہ بتائیں صرف آپ کو پتا چل جائے اگر یہ بھی غلط ہے آپ کو کیوں پتا چلا آپ نے کیوں اس کے پرائیویسی میں دخل اندازی کی کوشش کیا تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگ آئے شکایت کی کہ فرمایا کہ فلاں کی داڑی سے شراب کا قطرہ ٹپک رائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے فرمایا کہ اتنا تجسس کسی کی ذات میں اتنا گھسنے کی اللہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم جا جا کے داڑیاں چیک کرنا شروع کریں کہ کئی شراب تو نہیں بھی بھی اس نے کسی کی کہ پانی ہے یا شراب ہے یہ ہمیں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے اس کی جو سامنے آ جائے نشے میں تو ہم اس کو کوڑے لگائیں گے نہیں ہے تو ہمیں اب گز گز کے کسی سے تفتیش کرنا بھئی تو پیتا تو نہیں ہے تیری داڑی کو چیک کرنا اور بال چیک کرنا اور پھر اس سے سوالات کروس کوششن پوچھ کرنا کہ دیکھوں یہ شراب میں تو نہیں ہے تو اتنی سخت پابندی ہے اس کی موبائل آپ آج کسی کو اپنا لیپ ٹاپ استعمال کے لیے دے دیں تو آپ نے جس کام کے لیے دیا ہے وہ کام تو کبھی نہیں کرے گا وہ آپ کے سارے فولڈر کھول کے چیک کرے گا تصویریں بھی چیک کرے گا انٹرنیٹ میں آپ کی جو ہسٹری ہے وہ بھی چیک کرے گا کہ دیکھوں یہ کیا کیا ویب سائٹ پہ انہوں نے دیکھا ہے تو بھئی تجھے کیا یہ دیکھ رہا ہے تجھے کیا بھئی اس پاس وہ اچھی چیز دیکھتا ہے وہ گندی چیز دیکھتا ہے آپ کے پیٹ میں کیا مرول رہا ہے آپ سے تھوڑی سوال ہوگا قیامت کے دن اس بارے میں تو کیوں دیکھ رہا ہے وہ جا کے غلط ہے یہ میں اپنی بات بتاؤں میں کوئی بزرگ نہیں ہوں نہ میں کوئی نیک آدمی ہوں لیکن ہمیں اس بات سے بڑی میرے پاس اگر کوئی ساتھی لیپ ٹاپ دیتا ہے مجھے اپنا استعمال کے لیے اول تو ضرورت نہیں ہے لیکن کبھی ضرورت پڑے جاتی ہے اپنا لیپ ٹاپ خراب ہے کوئی ساتھی دیتا ہے تو جس کام کے لیے دیا میں کبھی کسی فولڈر کو کلک نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی بےہودہ چیز ہو جو اس نے نہ ڈالی ہو اس کے کسی بچے نے کسی بہن بھائی نے ڈال دی ہو ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ لیپ ٹاپ گھر میں سب استعمال کرنا ہے کسی نے کچھ ڈال دیا اس میں کسی دوست نے ڈال دیا اب میں نے اگر اس فولڈر میں دیکھ لیا کوئی ایسی بےہودہ چیز تو میں اس لیپ ٹاپ والے سے بدگمان ہو جاؤں گا دل جو ہے نا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا آدمی کو وصف سے آنے شوئے پتہ نہیں کیسا خراب آدمی ہے حالانکہ وہ نہیں ہوتا بعض دفعہ تو بھئی دیکھو ہی نہیں کیا ہے ہماری بھلا سے اور اگر کبھی نظر اتفاق سے خود بخود پڑ گئی کوئی سامنے کوئی چیز آگئی تو بس پھر آدمی تعویل کر رہے پھر بدگمان ہو بدگمانی ایک الگ ٹاپک ہے ابھی میں بدگمانی پر بیان نہیں کر رہا تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے اگر کوئی چیز آ بھی گئی ہے سامنے تو اس کی تعویل کر رہے انسان بھئی ہو سکتا ہے اسے نہ ڈالی ہو انٹرنیٹ پہ آپ نے کسی کو دیکھ لیا بےہودہ چیز دیکھتے ہوئے تو آپ تعویل کر لیں بھئی ہو سکتا ہے کوئی اور ویب سائٹ کھول کے بیٹھا ہو یا اچانک کوئی ایسے ایڈ آ گیا ہو جس سے یہ بدگمان یعنی جو ایسی بےہودہ چیز اچانک سامنے آ گئی ہو تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے بعض مرتبہ اور اس کی مرضی کے بغیر بھی کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے تو کسی کے لیپ ٹاپ استعمال کرنا اس میں پھر آپ سارے فولڈرز میں گھوز جائیں اور دیکھنے لگیں کیا کیا ہے اس کے ایمیل چیک کرنا ہیکنگ کرتے ہیں لوگ فیس بک سے پاسورڈ اٹھا لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ایمیل چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ تمام چیزیں حرام ہیں ناجائز ہیں اس کی شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی ہے اور ایک بدماشی اس کو میں بدماشی اس لیے کہوں گا کہ یہ میں خود بھکتا ہوا ہوں آپ آج اپنے بیٹھک میں کسی کو بیٹھک میں بٹھائیں کسی کو مہمان خانے میں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ نظریں گھمانا شروع کر دیتا ہے دے ہوں ان کی گھر میں علماریوں میں جھاکنا تاکنا شروع کر دیتا کیا رکھا ہوئے میرے ساتھ ایسے ہوا میں گیا مہمان کو بٹھائے میں نے میں چائے کے لیے گیا ہوں اندر جب آیا تو پتا چلا وہ علماری کھول گے کھڑے میں تو بھئی کیوں کھولی علماری علماری میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں تھی لیکن مہمان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ میزبان آپ کو بٹھا کر گیا ہے تو آپ اپنی مرضی سے اس کی علماری کھول کے دیکھنا شروع کر دیں کمپیوٹر ٹیبل کھول کے اس کی درازیں کھول کے دیکھنا شروع کر دیں ایک دفعہ میری ڈائری کھول کے بیٹھے ہوئے تھے ایک ساپ میری پرائیویٹ ڈائری تھی میں نے رکھی بھی ہے اس میں ظاہر ہے ڈائری میں کچھ بھی لکھ سکتا ہے انسان تو اب میں آیا ہوں تو وہ میری ڈائری کا مطالعہ کر رہے ہیں تو خیر اس میں کوئی الحمدللہ قابل اعتراض چیز نہیں تھی لیکن اگر ہوتی وہ تو اچھال دیتے ساری دنیا میں کہ یہ مفتی صاحب ہیں اور دیکھو انہوں نے لیو لیٹر لکھا ہے ٹھیک ہے نا تو اور مقصد بھی یہی تھا کہ مولی صاحب ہیں مولی صاحب کی تو تجسس کا ہر ایک کو بہت شوق ہوتا ہے تو ایسے آدمی کو تھپڑ مار کے گھر سے باہر نکال دینا چاہیے تھپڑ مار کے بھئی آپ کو ہم نے اپنے گھر میں اس لیے نہیں بٹھایا کہ آپ گھسیں خواتین میں بعض قیادت ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ کی محلے میں کسی سے دوستی ہے والدہ وہ خاتون کو لاتی ہیں وہ آتی ہیں گھر میں بیٹھتی ہیں آپ اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ہماری امی کی سہیلی ہیں ہماری امی کی فرینڈ ہیں اور وہ فرینڈ آپ کے گھر کا ایک ایک راز کہ وہ محلے پڑوس میں سب کو بتاتی پھرتی ہیں آپ نے دل بڑا کیا کہ بھئی یہ انٹی ہیں آ جائیں ہمارے گھر رہیں کوئی بات نہیں ہماری امی کی فرینڈ ہیں تو گویا ہماری ہی امی ہو گئی ایک طرح سے گھر میں رہیں اور وہ ایک ایک چیز تاکری ہوتی ہے ان کا بچہ کیا کرتا ہے اور ان کی بچی کا چکر کس سے چل رہا ہے اور کن کن لوگوں سے ان کی موبائل پر باتیں ہوتی ہیں آج کل خواتین میں بہت دیکھائے تو وہ جا جا کے سارے راز میں ان کے گھر رہتی ہوں مجھے پتا ہے یہ کیا کرتے ہیں ان کی کس کی کس سے سیٹنگ ہے ایک نے دل بڑا کر کے آپ وہ اپنے گھر میں رکھا ہے تو آپ اس کے گھر کے راز کی باتوں پر پردہ ڈالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے الفاظ دیکھئے اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانک رہا تھا اور تم نے پتھر اٹھا کے اس کی آنکھ پر مارا اور اس کی آنکھ پھوٹ گئی فرمایا تم پر کوئی دیت نہیں ہے کوئی کفارہ نہیں ہے آنکھ کی تو دیت اچھی خاصی ہوتی ہے قصاص ہوتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ ہے شریعت میں لیکن یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانک رہا تھا اور تم نے پتھر اٹھا کے اس کی آنکھ پھوڑ دی کوئی تعویٰ نہیں ہے اس نے حرکتی ایسی کی ہے کہ اس کو آنکھ پھوڑوانے کے ہی خابل تھا تو آج گھروں میں چھتوں پہ چڑھ کے جھانکتے ہیں کھڑکیوں سے کہ کیا ہو رہا ہے کس کے گھر میں تو اللہ تعالیٰ اس نحوسے سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے ڈائیریاں نہ پڑھیں کسی کے ان باکس میں جا کے میسیجز نہ پڑھا کریں لیپ ٹاپ دیا ہے تو فولڈر کھول کے نہ دیکھیں جس کام کے لیے دیا کوئی چیز سامنے آ بھی جائے تو اس کو خود ہی چھپا دیں اور اگر پڑھنا ہے فولڈر بہت زیادہ پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے کہ دیکھوں اس کے لیپ ٹاپ میں کیا ہے تو ایک دفعہ فون کریں بولیں بھائی آپ کا لیپ ٹاپ آپ نے مجھے دیا ہے میں وہ ڈی جو فولڈر ہے وہ کھول کے دیکھ لوں وہ خود ہی منع کر دے گا نا 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 میں پورا کھل جاؤں گا اگر آپ نے ڈی کھول دیا وہ اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے نہیں دے تو پھر نہیں اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں یہ پابندی ہے خط نہیں پڑے ایک دفعہ میں نے خط کسی کو بھیجا تو جن صاحب کے ذریعے بھیجا وہ کھول کے پڑھ لیا انہوں نے اب جس کو بھیجا اس نے کہا یہ خط تو کھولا ویا ہے کس نے کھولا مجھے فون کیا میں نے کہا میں نے تو نہیں کھولا پتہ سے درمیان میں بندے نے کھولا ہے تو میں نے اس شخص سے پوچھا دیندار آدمی نمازی تھا میں نے کہا آپ نے کیوں کھولا بھئی کہہ رہے ہیں آپ نے منع تھوڑی کیا تھا کہ میرا خط نہیں پڑنا تو منع نہیں جب تک اجازت نہ ہو تو منع ہی ہے وہ تو یہ منع ہی سمجھے جائے گا اللہ تعالی ہمیں اس قبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا اِلَى الْبَلَغَ